اسلام علیکم دوستو ویلکم تو دیس وڈیو میرے نام ہے کاشن مجید تو آج کی سوڈیو کے اندر ہم لوگ بسکس کرنے جا رہے ہیں کہ پائی اپلیکیشن کیا ہے کیسے آپ اس سے جو ہے نا وہ ہزاروں ڈالک ماہ سکتے ہیں صرف چوبیس گھنٹوں میں صرف آپ نے ایک سیکنڈ کے لیے نا کلک کرنے ایک وہ جو مائننگ ہوتی ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے ایک جگہ پہ کلک کریں گے اور آپ اس سے کوئی کروڑک مالیں گے اور اگر آپ سوچتے جائیں گے تو یہ عربوں بھی بن جائیں گے تو بیسکلی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں پائی اپلیکیشن کیا ہے اینڈ کیسے آپ اس کا یوز کریں گے اور یہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے کیونکہ آئیکل بہت زیادہ انہیں مجھے بہت زیادہ آپ لوگ سے جو میں نے نیچے نمبر دیا ہوتا ہے اس پہ صرف یہی میسی کرتے رہے تو کورسیز کے لیے نمبر ہے لیکن مجھے پائی کی میسیج آتے ہیں کہ جی پائی کے لیے آپ کلک کریں ریفرل یہ وہ ہے ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو بنانا لازمی تھی تو بسکلی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پائی اپلیکیشن ہے کیا پائی اپلیکیشن ایک کرپٹو کرنسی کے اوپر بیس کرتی ہے اب کرپٹو کرنسی کیا ہوتی ہے جیسے جو ہے نا وہ بیٹ کوئن کرپٹو کرنسی ہے اس کے لابہ بہت زیادہ کرنسیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب جیسے یہ پاکستانی روپے ہوتے ہیں یہ تو لوکل ہماری پاکستان کی کرنسی ہے ایسے انٹرنیشنل میں اگر یوز کرتے ہیں تو یو ایس ڈی آتے ہیں ڈالرز ہوتے ہیں جو کہ یو ایسے کے ہوتے ہیں ایسے ہی ایک یہ بھی کرنسی ہے ٹھیک ہے اب اس کو بھی آپ ایکسچینج کر سکتے ہیں اور اس کو آپ ایکسچینج کر کے پاکستانی روپے میں بھی لے سکتے ہیں لیکن سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بھائی کرپٹو کرنسی پاکستان میں بین ہے ٹھیک ہے یہ چیز آپ یاد رکھیں کرپٹو کرنسی پاکستان میں بین ہے اور دوسرے نمبر پر یہ چیز ہے کہ جو یہ اپلیکیشن ہے پائی اب یہاں پر لوگ کیا پتہتے ہیں کہ یا پائی اپلیکیشن جو ہے نا وہ ایسا سنیری موقع دے رہی ہے کہ آپ کوئی کروڑو اربو کمالیں گے اور کیوں کمالیں گے کیونکہ ایسی ایک اپلیکیشن پہلے تھی بیٹ کوئن ٹھیک ہے یا ویب سیٹ تھی تو لوگوں نے اس کو سیریس نہیں لیا اور وہاں جو ہے نا وہ آج سکسٹی تری آئی تینک لاکھ کا ایک بیٹ کوئن ملتا ہے تو وہ بات ٹھیک ہے بیٹ کوئن والی لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ پائی سے آپ اتنا کمالیں گے کیوں کیونکہ اب دیکھیں یہاں پر آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے پائی اپلیکیشن کے اوپر میں آپ کو سائٹ پہ دکھاتا ہوں سکرین پہ یہ دیکھیں یہاں پہ جسٹ آپ نے چوبیس گھنٹوں میں جا کے ایک دفعہ آپ نے یہاں پر ایک کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جس سے ہوگا کیا کہ آپ کی مائننگ سٹارٹ ہو جائے گی اب مائننگ جو سٹارٹ ہوگی اور وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے اتنے پائی بن رہے ہیں اور جتنے زیادہ آپ کے ریفرلز ہوں گے اتنا زیادہ سپرونگ آپ کا سرکل ہوگا اتنے زیادہ آپ کو پائی ملے گے اور ایک پائی کے قیمت اگر آپ ابھی پاکستانی دیکھیں تو پتہ نہیں تین چار روپے بنتی ہے تو ویسے جو ہے وہ یہ ابھی تک سٹارٹ نہیں ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پائی اپلیکیشن کے آنر ہے اور جو بھی ان کے مالکان ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی ان پہ جو ہے نا وہ زیادہ جتنے زیادہ یوزرز ہوں گے پہلے ٹین میلین تھے آپ پتہ نہیں کتنے بتا رہے ہیں کہ اتنے یوزرز ہوں گے تب ہی ہم اس کو جو ہے نا وہ لانچ کریں گے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ اس پر کلک کر رہے ہیں تو کیا وہ آپ کی کوئی سٹور تو نہیں کر رہا ہے انفرمیشن وغیرہ اگر آپ کے اپلیکیشن موبائل میں ہے ٹھیک ہے بس لیکن یہ چیز ہے کہ آپ پہلی یہ دیکھیں کہ اگر آپ وہاں پہ کلک کر بھی دیتے ہیں تو آپ نے محنت کیا کیا آپ کے کوئی انویسمنٹ ہے وہاں پر آپ کی محنت ہے کوئی کوئی آپ نے کام کیا وہاں پر جو آپ کو کروڑوں روپے ملیں گے یا کوئی آپ کو اربوں روپے مل جائیں گے یا لاکھ بھی مل جائیں ٹھیک ہے تو آپ نے کوئی کام نہیں کیا وہاں پر آپ کی کوئی انویسمنٹ نہیں ہے تو بیسک پرپس ہے بتانے کا آپ کو یہ کہ یار وہاں پر جو ہے نا وہ فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں ایک اور چیز کہ یہاں پر ہوتا ہے ریفرل سسٹم اب پائی اپلیکیشن کے اندر ریفرل سسٹم کیوں ہے وہ اس اس وجہ سے ہے کیونکہ جتنے زیادہ ریفرل ہوں گے جتنے زیادہ ایک بندہ اگر ریفر کرے گا کسی کو تو سیکنڈ وہ اس کو انسٹال کرے گا ٹھیک ہے اب ایک بندے کو ریفرل چاہیے تو اسی ویڈیو کے نیچے بھی ہو سکتا ہے بہت سے لوگ کر دیں کہ بھائی ریفرل جو ہے نا وہ میرا والا یوز کریں تو ہوتا گیا ہے کہ جتنے زیادہ ریفرل آپ جوئن کراتے ہیں اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو ان کو کیا چاہیے ان کو سے ٹریفک چاہیے تو وہ اپنا جو ہے نا مقصد پورا کر رہے ہیں اب یو ٹیو اور فیس بک یہ بڑی جتنی ویب سیٹس ہیں جو کہ جہاں سے لوگ ادنی کرتے ہیں یہ کیوں نہیں ریفرل سسٹم رکھ لیتی تو ایسا اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ افیشل ویب سیٹس ہیں یہ ایک ریل پلیٹ فارمز ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو وہ ریفرل والے چکر میں ڈالیں گے تو سمجھ جائیں کہ بھائی یہاں پر کام کرنے کا فائدہ نہیں ہے اب میں آپ کو یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ بلکل ہی فیک ہے کیونکہ کرپٹو کرنسی جو ہے نا وہ دنیا کے اندر جیسے بٹکوین چل رہی ہے ایسی ہے لیکن اس کے بعد جب بٹکوین کے بعد جو ہے نا بہت زیادہ ایسی آئی تھی اپلیکیشن جو کہ فیک ہیں اب یہ والی اپلیکیشن چل رہی ہے ہو سکتا ہے یہ بھی بعد میں فیک نکل ہے ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس لیے میں آپ کو جو چیز سجیسٹ کروں گا جو میں آپ کو ایڈ ڈ ڈ ڈ بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ آپ اس اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر لیں رکھ لیں اور اس میں مائننگ کرتے رہیں ٹھیک ہے لیکن اس کو یہ نہ سمجھے کہ بھائی یہ آپ کی کوئی لائف تبدیل کر دے گا یا کوئی ایسا سنیری موقع آگیا پاکستانیوں کے پاس ٹھیک ہے کہ وہ جو ہے نا وہ رات و رات ہمیر ہو جائیں گے اگر ایسا ہوتا تو گورنمنٹ آپ کو سپیشل بتا دیتی کہ بھائی یہ پائی اپلیکیشن انسٹال کرو تو بیروزگاری کا جو خاتم ہے نا وہ ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہو سکتا کبھی بھی لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نے ایڈ ڈ ڈ بس ایک رکھنا ہے کہ یہ چانس کی ہوتا ہے نا کہ چلو اگر ابھی اس طرح کا اس کا ہو بھی گیا تو یہ نا کہ کاشیب بھائی کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہم قریب رہے گئے تو اس لیے آپ انسٹال کی شک کرنے کر لیں لیکن جو ہے نا وہ اس کو سر پہ نہ چڑھائیں کہ آپ اس کے شیئر کر رہے ہیں واتسائر پہ یہ وہ ٹائم اس پہ لگا رہے ہیں ٹائم کبھی نہیں لگا نا بس جسٹ آئیں اس پہ اگر آپ نے مائننگ ویڈا کرنی ہے تو کر لیں باقی کس کو ریفل نہ دیں کسی کو جو ہے نا وہ سپیشل نہ بتائیں کہ بھائی یہ اپلیکیشن انسٹال کرو یا اس میں اتنا کچھ ملے گا یہ وہ تو ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا لیکن ہمارے ہائیپ کر دی جاتی ہے کیونکہ ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چند سیکنڈ میں جو ہے نا وہ رات و رات میر ہوں گے تو ایسا کہیں نہیں ہونے جا رہا محنت کرنے پڑے گی بھائی اور صحیح کر کے محنت کرنے پڑے گی پائی اپلیکیشن یا ڈیفرنٹ اپلیکیشن کے اوپر جو ہے نا وہ لگے رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ارننگ ہوگی تو ایسا میں آپ کو سیجیسٹ نہیں کر سکتا جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں یہ آپ کو سمجھا گی ہوں گی I hope so اگر آپ کو کورسیز کرنے ہو یوٹیوب فائیور یا پھر یوٹیوب ایسیو سے لیٹیڈ تو پھر آپ مجھے اس نمبر پر میسی کر سکتا ہے جو کہ ڈسکیپشن بوکس میں available ہے اور سیکنڈ ایک اور چیز کہ میں ایک اور کورس لانچ کرنے جا رہا ہوں جو کہ فیس بک سے ارننگ کرنے کا ہے اور اس میں کلائنٹس دینے تک ٹھیک ہے جو ورک ہوتا ہے نا وہ دینے تک بھی میرا ہی کام ہوگا لیکن وہ بھی پیڈ کورس ہوگا اور جو میرا پیڈ کورس پہلے تھے وہ میں فری کر دوں گا ٹھیک ہے تو یہ ایک اناؤنسمنٹ ہی تھی ایڈ اینڈ میں نے آپ کو بتا دیا اور ملتا ہوں آپ سے نیکس ٹوڈیو میں اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہاں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو آنے والی ویڈیو سے وہ آپ تک پہنچ دیرے ملتا ہوں آپ سے نیکس ٹوڈیو میں اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال اللہ حافظ ناصر